بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اسمان ناظرین بی فار یو ایس آر گروپ آف کمپنیز ہمارے سینئر پرسن تائر نصیر صاحب کہا کرتے تھے کہ غیر قانونی ہیں آج وہ کچھ مسروفیات کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فیضہ بان میں ٹی ایل پی نے اتجاج کی کال دے دی ہے جس پر وہ ڈیوٹی پر ہیں اور موجود نہ ہو سکے لیکن اس پر پروگرام کرنے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بی فار یو ایس آر کمپنی نے جو ممبران ہیں اور جو سو کال لیڈرز ہیں انہوں نے مختلف تھریٹس کروائے وہ اپنے دن کو پروگرام دیکھا ہوگا اس میں تائر نصیر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مختلف جو لوگ ہیں جو ایس آر کے جو کہتے ہیں کہ سو کال لیڈر ہیں راجہ ریاض انہوں نے گروپ کریئیٹ کروایا اس گروپ کریئیٹ کروانے کے بعد کچھ ممبران کو جو ان کے خاصم خاص ہیں جنہوں نے میں کھلن کھلا بات کروں گا کہ جنہوں نے ہاتھ میں اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں راجہ ریاض صاحب کے ان کے جو چہیتے ہیں اور جو ان کے پاسو ہیں انہوں نے ان کے کہنے پر تھریڈز کی اس کے وائس نوٹس ان کے جو میسیجنگ ہے وہ ہماری ٹیم نے سارے ریکارڈ رکھے ہوئے آپ میری سکرین کے پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو جو لوگوں نے جس طرح کی گالیاں اور جس طرح کی اپنی نسل کا بتایا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی فار یو جو کمپنی ہے وہ غیر قانونی ہے غیر قانونی کس طریقے سے ہے کہ مضاربہ کا لسنس نہیں ہے ان کے پاس اس سے ہمارے بے شمار پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں طائر نصیر صاحب ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ان کے پاس مضاربہ کا لسنس نہیں ہے غیر قانونی ہے منی روٹیشن ہے جسٹ بھائی جان یہی چیزیں ہیں کہ منی روٹیشن ہے اگر آج اگر ہم آج کی بات کریں تو آج نئے پدالت نے جو سیفور ایمان ہے جو یہ ایس آر گروپ آف کمپنی کے جو محسن پاکستان جو لالچی لوگوں کے محسن پاکستان ہیں ان کو ڈیالا جیل بیج دی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن اس خوشیوں کے پیچھے کیا ویڈرال ملے گا ممبران کو کیا کمپنی کہاں کھڑی ہوتی ہے آیا کہ ممبران نے لیڈر سے یہ پوچھا ہے کہ آیا اب ہمیں ویڈرال ملیں گے یا نہیں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن میں آپ کو تھریٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بی فار یو ایس آر جو گروپ آف کمپنیز کے جو ممبران ہیں انہوں نے تھریٹس کال کی ہیں تھریٹس وائس نوڈ کی ہیں وہ وائس نوڈ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد میں ہے اس پہ ان کا کمپلیٹلی ایک پوس مارٹم کروں گا یہ آپ وائس نوڈ سنیں یہ لو بھائی تیر نصیت لیفٹ ہو گئے پینچوت کو دوبارہ ایڈ کرو تھوڑا سا اس کے پاس غیرت ہونا تو یہ کتے کی طرح بھونکنا ہی چھوڑ دے آج اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں و آخرت میں تباہ و برباد کریں آپ نے اس آر جی گروپ اور چھے خاندان لوگوں کا روزگار چینہ ہے آپ تو بہت حرامی آدمی ہیں آپ مسلمان نہیں ہے کادیانی ہے کادیانی اللہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد کریں اللہ آپ کو اس دنیا میں جہنم بنا دے آپ نے تو ان غریب لوگوں کا پانچے لاکھ ممبروں کا بیڑا غرق کیا ہے اللہ آپ کو تباہ و برباد کریں میں ہر نماز میں آپ کو بدعا کر رہا ہوں اللہ اللہ آپ کو تباہ و برباد کریں بے غیرت آدمی بے غیرت نالتی آدمی بے غیرت انسان کوئی جواب تو دینا بے غیرت اللہ آپ کو ظلیل و خوار کرے بے غیرت انسان آپ نے تو پانچے لاکھ فیملیوں کا بیڑا غرق کیا ہے بے غیرت انسان نالتی انسان کوئی جواب تو دینا نالتی انسان اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں ظلیل و خوار کرے آپ کو آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائے میرے ہمارے پانچے لاکھ فیملیوں کا یہ بدعا ہے تمہارے تمہارے کہ اللہ آپ کو ظلیل و خوار کرے اللہ آپ کو تباہ و برباد کرے اللہ آپ کو اس دنیا میں ظلیل و خوار کرے جس طرح جو فیرون و نمرود کا عبرت کا نشانہ بنائے آپ اس طرح نشانہ بن جائے اللہ آپ کو تباہ و برباد کرے یہ کتے کا پتر ایڈ رہی ہو رہے گروہ میں بس پرسنل میں اس کو منڈو بس پرسنل میں اس کو منڈو جی ناظرین آپ نے وائس نوٹ سنے دیکھیں تربیت جو انسان کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لہجہ انسان کا بتاتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے ان کی تربیت آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ان کی تربیت ان کے ماں و باپ نے کیا کی ہے بات کریں اگر ہم جو ایس آر گروپ آف کمپنی کے جو سو کارل لیڈر ہیں وہ ہمارے ایک سینئر جنرلیسٹ ہے نویس ستی صاحب وہ کہتے ہیں لنڈے کا راجہ ریاض تو بعد وہی آتی ہے یہ لنڈے سے بھی بتر ہے یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو ایک پردہ جیسے وہ پٹی ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹی باندھی جاتی ہے اور اس کو ایک روڈ پہ چلا دیے جاتا ہے کہ چلتے جاؤں اسی طرح انہوں نے پردہ لگا دیا ہے میمبران کی آنکھوں پہ کہ جو ان کو نظر ہی نہیں آرہا صرف اور صرف وہ ان سو کارل لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پیچھے لگنے کے بعد ان کو کچھ نظر نہیں آتا آپ ان کے گروپ دیکھ لیں آپ ان کے کسی بھی چیز پہ آپ کوئی بھی میمبران ہم مجھے پشاور کا ایک لڑکا ہے اس نے رابطہ کیا کہ جی میں نے جب ویڈرال کا گروپ میں پوچھنے کے لیے میسیج کیا تو مجھے ریموو کر دیا گیا ہاں اگر ایسی ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس گروپ میں ہیں اگر آپ ان کے خلاف جائیں گے تو آپ کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا یہ ایک پروپر تھرو آؤٹ انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے جو ان کے سو کارل جو لیڈر ہیں ملک نوید راجہ ریاض سردہ ریاض مامون اے بی لنگڑیال ڈاکٹر اسگر یہ مختلف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک شکنجہ بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو جکٹ رکھا ہے اور جو بھی میمبران ان کے خلاف بات کرتا ہے یہ ان کو ریموو کر دیتے ہیں اور اگر تھریڈ لیٹر کے حوالے سے ہم بات کرے تو تھریڈ لیٹر بھیجا تائر نصیر صاحب کے گھر پہ اس میں تین گولیت دی اس کے لیے بھی ہم قانونی کاراجوئی ضرور کریں گے اور بہت جلد آپ کو اون ائر بتائیں گے کہ ہم نے کس کس کے خلاف اور کہاں کہاں ایف ای آرز کروائی ہیں اور اپنی جو یہ آپ نے ایک پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ تائر نصیر صاحب نے بات کی مجھے یا میری فیملی کو یا میرے بچوں کو یا واش ٹائم کی ٹیم کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار راجہ ریاض ملک نوید اے بی لنگڑیال اور یہ مختلف جو لوگ ہیں یہ ہوں گے اور میں بھی برملہ یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر تائر نصیر کو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ راجہ ریاض ملک نوید سرداریاز مامون اور مختلف وہ لوگ ہوں گے اور جو لوگ تھریٹ کریں اس کے بارے میں بھی میں نے اپنے پاس ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے اس میں فواد علی ہیں وہ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس گروپ کو گروپ میں سے نکال دو اس کو ایسے کر دو اس کو ایسے کیوں کیونکہ یہ ان کے چہیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے کہ آپ جتنا پالش کریں گے آپ اتنا سمر کے سامنے آئیں گے یہ پالشی ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ پالش کرتے رہیں گے اور اسی طرح چمک آتی رہے گی اور اب بات کروں گا ساتھ امیل اللہ خان ہے پشاور سے نور حبیب ہے اور ایک اور صاحب ہیں جو ان کے ویٹس ایپ پہ میں نے بھی دیکھا ہے ورک مائی پیشن لکھا ہوا ہے اور ان کی میں ناظرین کو بتاتا چلوں انہوں نے بھی جو تھریڈز کی ہوئے ہیں اس کے بھی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آیا کہ جن جن لوگوں نے تھریڈز کیے ہیں چاہے وہ واش ٹیم کی ٹیم ہے چاہے وہ تائر نصیر ہے وہ الگ نہیں ہیں وہ ایک ہی ہیں اگر آپ اس طرح کے تھریڈز کریں گے اس پہ ہم قانونی کارجوئی بھی کریں گے اور میں پھر ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تائر نصیر یا تائر نصیر کی فیملی یا کسی بھی ممبران کو یا واش ٹیم کی ٹیم کے کسی بھی ٹیم کے ممبر کو اگر چھوٹی سی بھی خراش آتی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ راجہ ریاض ملک نوید اور دیگر ہوں گے یہ ہم بار بار جو بات کر رہے ہیں یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں اس پہ ہم نے جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں اور جو سینئر جنرلسٹ جو تنظیمیں ہیں ہم نے ان کو بھی اگاہ کر دیا اور جو ہمارے سابقا پریس کلب اسلامباد کے جو صدر ہیں شکیل قرار صاحب ان کے ساتھ بھی ہماری قلب اس حوالے سے میٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ہم اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا ہم اس پہ کل کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بہت جلد اون ایر بتائیں گے اور اس کے بعد سو کال جو لیڈر ہیں ان کا پوسٹ مارٹم اب تائر نصیر صاحب تو کریں گے اور انشاءاللہ میں پوسٹ مارٹم بھی کروں گا اور یہ جو لوگ ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر بلکل جو پالش کرتے ہیں ان کو بھی بے نکاب کروں گا کل تک کے لیے اپنے مزبان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ